اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلی وصابی اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام آج ہم انشاءاللہ continue کر رہے ہیں ہماری سیریز ٹاپک ہے جنت جنت کی تعلق سے ہم نے کئی باتیں دیکھئے پہلے ہم ریویزن کریں گے پھر آگے پڑھیں گے اب تک ہم نے کیا کیا سکھا جنت کیسی ہے نمبر ون پوائنٹ بہت بڑی بڑی سیکنڈ پوائنٹ تھا فرس پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں نے نہیں دیکھا اچھی جگہ ہے دوسری چیز ہم نے دیکھا خوبصورت تو ہے لیکن چھوٹی نہیں ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے لیکن جنت کیسی ہے بہت بڑی ہے اردوہ سماوات والارد اس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے تیسری چیز ہم نے دیکھا کہ وہاں کتنے ٹائم تک رہنے ملے گا بارد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جو وہاں پہنچ جائیں تو خالدین افیہ ابدا وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے چوتھا پوائنٹ کیا تھا جہاں پوائنٹ بہت خوبصورت ہے سیکنڈ بہت بڑی ہے تیسری چیز وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے چوتھا پوائنٹ جہاں چاہیں گے وہ ملے گا پانچمہ پوائنٹ ہماری بوڈیز ہماری بوڈیز ہوا بہترین بوڈی ہوگی بہترین بوڈی ہوگی بہترین بوڈی ہوگی نمبر چھے گروپ جائے گا اس کے شکل چاند جیسا پول مون جیسا چمکیں گا جو بہترین جائے گا ایک سیکنڈ گروپ جائیں گے اس کے بعد والے وہ گلوئن سٹار بھی طرح بلکل سے اس کے بعد پانچ پوائنٹ کے بعد چھٹا پوائنٹ کیا تھا ہمارا سونے اور چاند کے پیٹوں سے بنی ہے اور سونے کی اور مسالے وہاں پر اور پیڑ 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 کا تناہ کیا چیز کا بنایا ہے تناہ وڈ نہیں سونے کا تناہ بنایا ہے پیڑ کے سارے پیڑ جو جنت کے پیڑ ہے اور جنت میں بہت سارے پیڑ ہیں وہ پڑ بنی ہے سونے کے سونے کے اور کمپر پیڑ اور رو بی مطلب وہاں پر مال کی دولت کی کوئی کمی نہیں ہے جو لوگ پیسے کے پیچھے ہیں ہم کہتے ہیں تم اصل پیسے کے پیچھے پڑو اور جنت چلے جاؤ وہاں جا کے تم بہت خوش ہو جاؤں گے دنیا کا پیسہ جو چھوڑ کے جانا ہے اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو دنیا جو جنت کا ہے وہ سونا وہ چاندی جنت کے سونے چاندی کے پیچھے پڑو اچھے کام کرو کسی کا برا مت کرو اور جاؤ جنت ہے نا سمجھداری یہ کی نہیں ہے یہ چھے پوائنٹ دیکھنے کے بعد ہم نے ساتھویں چیز دیکھی جنت کے اندر نہروں کے بارے میں جنت کی پانچ نہرے پانچ نہرے کا نام ہم نے دیکھا آپ بتا بھی اب یہ بتا رہا پہلی نہیں آپ کو ہرپے کرنا ہے پانی کی پانی کی اوکے سیکنڈ نہیں نہیں ٹرائی کرو پانی ہی ہے صرف اور کچھ نہیں ہے ملک 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 very good ثرڈ ہنی 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 شراب شراب جس سے نشا نہیں ہوگا اوکے اور ہم نے ایک سپیشل نہر کے بارے میں دیکھا جامے کاثر آپ کا نام کیا ہے یوسف ہے نا آپ کلسم تو نہیں ہے نا اوکے ہاں جامے کاثر جامے کاثر کی جو نہر ہے نہر کاثر کی نہر ہاں تو ہم نے یہ سب دیکھا اب اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب کچھ بات کریں گے کھانے پینے کی کیونکہ انسان وہاں ہے ہمیشہ نشا ہے تو کھانا پینا چھئیے انسان کو ہاں تو کھانے پینے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ فواہ کیا ممہ یشتہون تمہیں وہ میرے ملیں گے وہ فروٹس ملیں گے جو تم چاہوں گے آپ کو کوئی فروٹ پسند ہے مینگو مینگو پسند ہے آپ کو کیاں سا پسند ہے فروٹ گریپس گریپس اوکے شکریہ شکریہ مینگو مینگو تو جو بھی فروٹس آپ چاہوں گے وہ ملیں گے اور جنات کے جو فروٹس ہیں سوف نکلے گا وہاں ہوتے پسند گے سوچ نہیں سکتے اس کی سوچ نہیں سکتے ہاں اتنے اعلی درجے کی اتنے بہترین کالٹی کے دنیا کے فروٹس کے کیا ہوتا ہے ایک فروٹ لے کے کھائے تو میتھا تھا اب دوسرا لے کے کھائے کھڈا کھٹا نکل کے آتا ہے کوئی گیارنٹی ہے کہ ہر ایک فروٹ میتھا ہی نکلے گا نہیں کوئی گیارنٹی ہے کہ ہر ایک اچھا نکلے گا کسی کسی میں ہم سے پہلے کوئی کیڑے نے جا کے کھا لیا ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے کالا ہو کے خراب بھی ہو جاتا ہے سڑ بھی جاتے ہیں لیکن جنت کے فروٹس بہترین قولیٹی کے اور بہترین قسم کے ہے نا اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سرن تور میں وامددنا ہم بی فاقیحت واللہم ممہ یشتہون ہم انہیں دیں گے فاقیحتین فروٹس اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللہم ممہ یشتہون اور میٹ گوش جو وہ چاہیں گے گوش جو وہ چاہیں گے تو آپ کو الگ الگ قسم کی گوش وہاں میں لیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کو چکن پسند ہے چکن پسند ہے اوکے سوری واقعہ میں ہے وَاللہم ممہ یشتہون اور پرندوں کی ایک ایک گوش جو تم پسند کرو جیسے جو تمہیں پسند ہے جو ٹائپ پسند ہے وہ بہترین قسم کا ٹیسٹ بہترین قسم کا ٹیسٹ ہاں تو برڈز کا ہوتا ہے کچھ برڈز کا بہت ڈیلیکٹ میٹ ہوتا ہے اب وہ حلال ہوں گے وہ ایگل کا گوش حرام ہے کیونکہ جو کلاوز ہوتے ہیں جو پنجے ہوتے ہیں جس سے وہ ہنٹنگ کرتے ہیں جیسے چیل ہے یا ایگل ہے تو یہ ان کا گوش حلال نہیں ہوتا لیکن جو حلال جو پرندے ہیں ان کا گوش ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بہترین چیزیں جیسے تمام آس پاس انتظام کی سب بیسٹ ہیں تو کھانے کے لئے بھی وہ کیا چیزیں ہوگی بیسٹ بیسٹ چیز ہوگی اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز خاص پسند ہے تو آپ خود تو چاہی سکتے ہو مطلب اللہ تعالی نے اجازت دی ہے کہ جو تم چاہتے ہو انہیں وہ ملے گا جس چیز کی وہ چاہت کریں گے جو وہ چاہتے ہیں جو وہ مانگتے ہیں وہ انہیں ملے گا تو اگر آپ کو کوئی پرٹیکلر ڈش چاہیے تو وہ تو ملی سکتی ہے الحمدللہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ہمیں بتایا سورے سوف فاتح میں کہ ان کے پاس ایسے کپ پلائے جائیں گے انہیں ممائین ایک بہتے ہوئی چشمے کا سپرنگ ہوتا ہے نا سپرنگ جو زمین سے پانی نکلتا ہے تو بہتے ہوئی چشمے کا پانی ان کو پلائے جائے گا اور اللہ تعالی نے بتایا بَعْدَعَ لَزَّتِ الْلِشَارِبِينَ سفید ہوگا جو اور پینے والوں کے لئے بہت بڑی لذت ہوگی لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اس سے کوئی نشا نہیں ہوگا تو جنت کے اندر جو شراب بھی ہے اس کے اندر نشا نہیں ہے اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے اسے پی کر کوئی کوئی غلط کام نہیں کرے گا جیسے دنیا کے نلوگ کرتے ہیں اللہ تعالی نے کور جگہ پر قرآن میں فرمایا لَا شُسْتَقْدَعُونَ اَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ اسے پی کر کوئی ہیڈیک نہیں ہوگا اور نہ انہیں کسی طرح کا نشا ہوگا سورے واقعہ میں ہے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ ٹائپ کی ڈرنکس ہوگی جنت میں جیسے مثال کے طور پر الگ الگ چشمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتایا الگ الگ ٹائپ کی ڈرنکس ہوں گی جیسے سلسبیل نام کا ایک چشمہ ہوگا جس میں سے زنجبیل کی ٹیسٹ یعنی جنجر ٹائپ کی ٹیسٹ والی ایک ڈرنک ہوگی اور اسی طرح ایک ڈرنک ہوگی جو کافور یعنی کیمفر کی ٹائپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کا اور وہ ایسی ڈرنک ہوگی الگ الگ ٹائپ کے اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے کھانے کے لیے انتظامہ کی تو آج بہت سارے لوگ کھانے پینے کے چکر میں آ کر کھانا پینے ان کو بہت اچھا لگتا ہے اور کھانے پینے کی وجہ سے حلال اور حرام نہیں دیکھتے ہیں صحیح اور غلط نہیں دیکھتے ہیں تو کاش کے ان کو پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے دل چاہ رہا ہے تو وہ دل چاہنا چاہیے اچھی چیزوں کے لیے انسان کا دل کچھ نہ کچھ چاہتا ہے تو دل کو کیا چاہیے ہم لوگ صحیح ڈائریکشن دے دیں دل کو کیا کریں صحیح ڈائریکشن دے دیں تو آج ہم نے پہلی بات جو کیا چیز کی بات کیے کھانے اور پینے کی بات کی ہم نے کیا چیز کے بارے میں بات کی فروٹس کے بارے میں ہم نے بوش کے بارے میں بات کیا ہم نے جو شراب کے تعلق سے بتایا ہے لیکن اس کے اندر کوئی نشا نہیں ہے کوئی ہیڈیک نہیں ہے کوئی برا کام نہیں کرے گا اسے پی کر کوئی اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نقصان نہیں ہوگا بیماری نہیں ہوگی اور ہم نے جو الگ الگ چشمیں ہیں وہ چشموں کے تعلق سے دیکھا کیسے ٹائپ کے اس میں الگ الگ ٹائپ کے ڈرنک ہوں گے ملکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت اور اچھی چیزوں کا انتظام کیا ہے میرے پیارے بچوں اب ہم آگے بڑھتے ہیں ایک بہت اہم بات کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی اچھے حال میں ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی نہ کوئی سیڈنس ہوتی ہے بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس سک کچھ ہے دنیا کا اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے دنیا میں بھی لیکن ان کے کوئی نیر پرسن ہے وہ بیمار ہے اب وہ تکلیف میں ہے ایسا کئی بار ہوتا ہے وہ تکلیف کی وجہ سے وہ دل کے درد اور گم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سب خوشی کھڑا ہوئے آتی ہے اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ ہیں اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسری کے تعلق سے ان کو بہت گصہ آتا ہے ایک دوسرے پر جہاں پر یہ A ہے وہاں B اگر آ گیا تو A کی خوشی چلے آئے گی اور جہاں B ہے وہاں A آ گیا تو B کی خوشی چلے آئے گی مطلب ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں ایک دوسری کے لئے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے پتہ آپ نے دیکھا ہے کبھی ایسا لوگ ایسے ہوتے ہیں دشمنی والے گصے والے کبھی بچوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک دو بچے ہیں وہ دونوں آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں ایک دوسری کو دیکھ کے چرتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ تو معاف کرنا سیکھیں ہم لوگ تو سب کے ساتھ اچھا کرنا سیکھیں لیکن ہیں ایسے لوگ دنیا میں اب یہ جو لوگ ہیں اگر یہ دونوں لوگ جنت جائیں گے ساتھ میں رہیں گے وہاں پہ تو کیا ہوگا یہ دونوں جنت چلے گئے دونوں ایک دوسری کو دیکھ کے بہت ناخش ہو جاتے ہیں بلے تم یہاں پر ہو تو میری سب خوشی گئی ہاں تو پھر کیا ہے ان کے بارے میں کیا آئیے وہ دیکھیں گے سورہ حجر میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَانَ مَا فِي صُدُورِهِمٍنْ غِلٍ ہم ان کے دل میں ایک دوسری کیلئے جو بھی غلن جو برائی ہے تکلیف ہے برنجش ہے جو بھی تکلیف ہے وَنَزَانَ ہم اسے نکال دیں گے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو بھی تکلیف ہے اُن سے کیا کریں گے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے اِخْوَانًا یہ بھائی ہوں گے وہاں جانے والے لوگ کیا ہوں گے بھائی ہوں گے یہ لوگ تختوں پر ایک دوسری کے سامنے بیٹھیں گے اخوانا بھائی ہوں گے ان کے دلوں میں کوئی برائی ہوگی وہ کیا ہوگی نکل گئی سمجھو مور فر ایکزامپل اب جیسے مثال کے طور پر آپ کا کوئی بھائی ہے یا بہن ہے آپ کا کوئی بھائی ہے بہن ہے یا کوئی کزن ہے یا انکل ہے انٹی ہے اب مان لو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رشتہ داروں میں ہی انبن ہوئی آتی ہے رشتہ داروں میں کبھی کبھار انبن ہوئی آتی ہے ہونا نہیں چاہیے ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ ہمیں کیا کر دینا چاہیے ماف کر دینا چاہیے کیوں ماف کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں ماف کر دے اللہ ہمیں ماف کر دیں گے تو ہم کہاں پہنچیں گے جنب اللہ تعالیٰ نے نہیں ماف کیا تو ہم کہاں جائیں گے جنب تو ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ماف کریں تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے ماف کر دینا چاہیے لیکن اب یہ دونوں جو لوگ ہیں رشتدار پہنچ گئے جنت اور دونوں کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے لئے کچھ برائی ہے تو اللہ تعالی کیا فرمائے ہم ان کے دلوں میں سے کوئی رنجش ہوتا ہے تو اسے نکال دیں گے یہ بھائی ہوں گے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے یہ پوائنٹ یاد رکھنا کیونکہ میں بعد میں پوچھنے والا ہوں اوکی آگے بڑھتے ہیں ہم اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اختلافہ بینہم جنتیوں کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں ہوں گا اختلاف ملوم ہے کیا اختلاف اختلاف کا مطلب کیا ہے ملوم ہے آپ بچوں کو اختلاف کا مطلب ہے جھگڑا بلکل صحیح جواب جو لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے میں یہ بول رہا ہوں تم یہ بول رہے ہو میں بول رہا ہوں یہ ریٹ کلر ہے تم بول رہا ہوں یہ تھوڑا سا اورنج ڈنک اورنج ہے جنتیوں میں آپس میں اختلاف نہیں ہوگا اچھا لگ رہا ہے اختلاف یا برا لگتا ہے برا تو جنت میں ہوگا اختلاف نائے نائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَبَاغُد ایک دوسری کے لئے بوگز نہیں ہوگا بوگز یعنی دل میں برائی ہوتی ہے ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی پیاری حدیث فرمائی قلب واحد ایسا ہوگا جیسے کہ ان کے سب کے ایکی دل ہے ایسا ہوگا جیسے سب کا ایکی دل ہے ایکی دل کے اندر آپ کو خود کے دل کے طرف خود کے دل سے نفرت ہوتی ہے خود کے خود کے خود کے ایکی دل ہو یعنی کہ سب چیز کا ملا ہوا رہے گا کوئی ان بن اونچ نیچ یہ سب نہیں ہوگی اچھا لگے گا نہیں لگے گا وہ سب کے سب اللہ کی تعریف کریں گے صبح اور شام سب کے سب اللہ کی تعریف کریں گے الحمدللہ تو یہ بہت پیاری چیز ہے کہ نہیں ہے آج ہم نے دو بات سیکھیں ایک کیسی کھا ہم نے کھانے پینے کے بارے میں سیکنڈ پانٹ کیسی کھا دلوں میں برائی یہ نہیں ہوگا اب اگرہ پائنٹ سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ غاشیہ میں اللہ نے کہا پڑھو تو ہم دیکھ رہے ہیں وجو ہوئی یو مئی دن نا ایمہ اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو بہت خوشی میں ہوں گے بہت خوشی میں ہوں گے جنت میں کیا ہوں گے حال ان کا چہرے کا خوشی میں ہوں گے خوشی میں ہوں گے لیسا یہاں رو دیا اپنی کوشش سے خوش ہوں گے کونسی کوشش جو لوگ نے ٹیسٹ دیا تھا کونسا ٹیسٹ دیا تھا ارت میں بلکل صحیح جواب ما شاہ اللہ جو انہوں نے ٹیسٹ دیا تھا ٹیسٹ کونسا ٹیسٹ کھول کا نئی کونسا جندگی کا جو ایکزام دیا اس میں جو پاس ہوئے تو وہ پاس وہ جو کوشش کیے تو لیسا یہاں رو دیا وہ اپنی اس کوشش سے خوش ہوں گے الحمدللہ میں جنت جا رہا ہوں میری پوری کوشش کامیاب ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں اونچے مقام پر جنت کیسے ہے اچھا آپ لوگ کوئی اونچے جگہ پر گئے ہو کبھی ٹیرس ٹیرس ہے کوئی بہت بڑی بلڈنگ کوئی پہاڑ کے اوپر اچھا یہ بتاؤ گئے ہو نہیں میرے بھو گئے ہیں تمہارے بھو گئے ہیں تو وہاں اوپر سے view کیسا دکھتا ہے beautiful دکھتا ہے جنت کیا فی جنت آلیا جنت جو آلیا اونچی ہائر بیوٹفل اونچی جگہ ہے اور بلکہ جہنم کا ہے اسفل نیچے جنت کیا ہے اونچی جگہ ہے لا تسمعو فیہا لا غیہ وہاں پر کوئی بھی لغو بات گندی بات بری بات نہیں سنائے دی جنت میں کوئی بھی بری بات نہیں سنائے دی اچھا بھی تم مجھے جواب دو صحیح جواب دینا کوئی اگر بری بات بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے اگر آپ کے کان میں کسی نے آپ بری بات بولا تو کیا ہوگا برا لگے گا برا لگے گا تکلیف ہوگی اچھی جگہ پر آپ ہو بہت ہی جگہ پر لیکن کوئی آنکہ آپ کو بری بری باتیں بولیں تو آپ کو خوشی ہوگی کیا گم ہوگا گم اچھی سچی جگہ پر ہو لیکن سننے اگر بری باتیں ملے تو کیا خوشی چلی جائے گی سب خوشیاں چلی جائے گی بلکل صحیح جواب تو جنت میں ایسا ہوگا کیا نہیں کہ بری باتیں نے کوئی آنکہ بول دیا نہیں ہاں کہ آپ کے اوپر کسی کو بہت گصہ آ گیا ہدا آپ کے اوپر اور کسی نے آنکہ بہت بری بری باتیں بولا ایسا ہو سکتا ہے جنت میں ہاں جنت میں کوئی بری باتیں بول سکتا ہے نہیں وہاں پہ سب لوگوں کے دل کیسے ہوں گے ایک جس ایک ہی ہوں گے اور دلوں میں ساللہ تعالیٰ نے ساری رنجش نکال لی ہوگی بہت پیاری بات ہے کہ نہیں کتنی سکون کی جگہ ہے کتنا اتمنان ہوگا کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوگا سب اچھے لوگ ہوں گے سوال یہ اٹھتا ہے کہ بری چیز نہیں سننے ملے گی تو کیا سننے ملے گا اچھی چیز اچھی چیز ہیں اچھی چیزوں میں سب سے پیاری اور سب سے اچھی میں تھوڑی مثالے بتاؤں گا فرشتے کہیں گے موت کے ٹائم پر جب کسی کو لے جانا ہے سلامون علیکم ادخل الجنت بما کنتم تعملون سلامتی ہو تم پر خوشحال رہو تم اور کہیں گے فدخلوہ خالدین اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے فدخلوہ خالدین اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے تو میرے پیارے بچوں دیکھیں کتنی اچھی طرح سے انہیں سننے ملتا ہے کیا سننے مل رہا ہے السلامون علیکم السلامون علیکم یا سلامون علیکم تو ہم دیکھتے ہیں کہ آتا ہے قرآن میں اور سورے راد میں ہے فرشتے ان کے پاس سارے دروازوں سے داخل ہو کر آئیں گے سلامون علیکم بما صبرتم سلامتی ہو تم پر کیونکہ تم نے صبر کیا کیونکہ تم نے صبر تم تم نے صبر کیا فنیما اقبتدار کتنا بہترین ہے یہ فائنل گھر اقبتدار فائنل ہوم فائنل ہوم ہمارا کونسا ہے جنت جنت وہاں پہنچ جائے اقبتدار یہ جو گھر ہے دنیا کا ٹیمپلری گھر ہے فائنل گھر جنت اقبتدار فنیما اقبتدار کتنا اچھا ہے وہ فائنل گھر تو کیا سننے مل رہا ہے انہیں سلامتی سلامتی کے الفاظ سلامتی سلامتی کے الفاظ تو میرے پیارے بچوں ہم نے دیکھا کہ کیا سنیں گے ہم نے دیکھا کہ کیا کھائیں گے اور ہم نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں کوئی دشمنی رنجش یہ سب نہیں ہوگی ایک دوسرے کے لئے برائی نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کسی ایسے حال سے گزر رہے ہو کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی پڑوسی ہے یا کوئی دوست ہے ملنے والا ہے یا رشتدار ہے جو آپ کو بہت تکلیف دے رہا ہے تو صبر کر لو صبر کر لو اچھے کام کر لو اس کی برائی کا جواب دو اچھا کر کے تاکہ آپ کو فائنلی وہ جگہ من جائے جہاں کچھ برائی سمجھے نہیں ملے گی جہاں کچھ بھی برائی کانوں تک نہیں پہنچے گی صرف سلام سلام سلامتی کے الفاظ پہنچیں گے ہاں میرے پیارے بچوں پہنچنا ہے اس جگہ تو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا گصے والے ہو اگر جا کر کے فٹنگ ریپلائی دے دیتے ہو مار پیٹ کر لیتے ہو دو باتیں سنا کے آتے ہو دس باتیں بول کے آتے ہو تو تمہارا چانس خراب ہو رہا ہے جنت کا وہ جگہ پر جانا ہے تو یہ سب چیزوں میں تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا زبان پر زبان پر کنٹرول کرنا ہوگا زبان سے ایک اور چیز ہے ٹیسٹ ٹیسٹ کی وجہ سے حرام ہے پھر بھی کھا رہے ہیں تو بھی فیل ہو جائیں گے تو آج زبان کی دونوں چیزیں آئی ٹیسٹ بھی آئی اور باتیں بھی آئی دونوں چیزیں آج زبان سے کنٹرول رہی ہے آج تو زبان کو تھوڑا سا سنبھال لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی گیارنٹی دو میں تمہیں جنت کی گیارنٹی دیتا ہوں وہ جو تمہارے دونوں جبروں کے درمیان ہے وہ جو تمہارے دونوں تھائیس کے رانوں کے درمیان ہے مطلب اپنی پاکیزگی کا خیال رکھو اور اپنی زبان کا خیال رکھو تو یہ کروں گے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں جنت کی گیارنٹی دیتا ہوں کتنی پیاری بات ہے تو میرے بچوں یہ بات دھیان میں رکھنا ہے یہ ساری باتیں جنت کے بارے میں سن رہے ہیں یہ دھیان میں رکھنا ہے کیونکہ کل زبان بhart چاہ رہے گی کچھ بول دیں اس پر لگام لائیں گے انشاءاللہ زبان کو کنٹرول کریں گے انشاءاللہ اور زبان چاہ رہے گی چاہچا چاہاں ٹیسے ملے جو ہلا چیز نہیں ہے وہ کھائیں گے یا زبان کہ یہ کماؤ کماؤ پیسے کھرام پیسے ہو کچھ بھی پیسے مجھے پیسے چیز ٹیسٹ ٹیسٹ زبان کو کنٹرول کریں گے انشاءاللہ بہترین ٹیسٹ کا انتظام ہے بہترین ٹیسٹ کا انتظام ہے تھوڑا سا سبر کر لو تھوڑا سا سبر کر لو یہی پیغام ہے آج میں امید کرتا ہوں آپ سب بچے بھی اپنی زبانوں کو انشاءاللہ بہت سب بھالیں گے صحیح راستے پر رکھیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی زبان سے اچھی باتیں کہنے اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانے اور ساتھ ساتھ میں آپ کا لذف اسلام کے بارے میں بھی دوسرے بچوں کو بتائیے انشاءاللہ ان کو بھی پروگرام کی طرف بلائیے اور یہی پیغام کے ساتھ اپنی زبان کو کنٹرول کرو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو جنت میں اوچا مقام وہ اوچی جنت میں اللہ تعالی ہم سب کو اوچے مقام تک پہنچنے کی توفیق دے آمین وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقا موسیقا